موسیقی کروڑ پکہ بنجاب پیٹرولنگ پولیس انایہ تلی کی افسران عبالہ کے حکمات پر گرین ہائیوے مہمکہ باقاعدہ آغاز پوسٹ انچارج اے ایس آئی راو محمد اختر نے پودے لگا کر شجرکاری مہمکہ باقاعدہ آغاز کیا اس بارے میں مزید جانتے ہیں کروڑ پکہ میں موجود اپنے نمائندہ محمد رمضان بھٹی سے جی رمضان تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی کہوڑ پکہ پنجاب پیٹرولنگ پولیس انایہ تلی کا افسران عبالہ کے احکامات پر گرین ہائیوے شجرکاری مہمکہ آغاز چوکین چارج اے ایس آئی راو محمد اختر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پودے لگا کر شجرکاری مہمکہ باقاعدہ افتتاح بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ مخولیاتی آلود کی پر کابو پانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنا ہوگی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گرین ہائیوے مہم زور و شور سے جاری رہے گی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد رمضان بھٹی آن نیوز کہروڑ پکہ شجا آباد مینسپل کمیٹی نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کی دھجیاں اڑا دی جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر کلین اینڈ گرین پنجاب مہم بند کمروں اور کاغسی کاروائی تک محدود ہو کر رہ گئی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شجا آباد سے اظہر تاج قریشی جی اظہر تاج قریشی تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی شجا آباد مینسپل کمیٹی نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کی دھجیاں اڑا دی جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر کلین اینڈ گرین پنجاب مہم بند کمروں اور کاغسی کاروائی تک محدود ہو کر رہ گئی شجا آباد مینسپل کمیٹی نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا مزاق بنا کر رکھ دیا جگہ جگہ گنگی کے ڈھیر نمائی سیوریج کا ناکس نظام ہونے کے باعث شہری ہیپٹائیریس جیسے موزی مرض میں امتلا ہونے لگے صفائی کا عملہ کہی کئی ہفتے صفائی کے لیے نہیں آتا مونسول کمیٹی شجاباد نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان موہم کی دھجیاں اڑا دیں اسسسن کمیشنر شجاباد موبین حسن نوٹس لیں جی رپورٹر ازر تاج قریشی آن نیوز شجاباد توبا ٹیکسنگ کے نواہی گاؤں چک نمبر تین سو بائیس شہزادہ ملک وسیم اکرم بیورو چیف پنجاب سریام نیوز کی رہائش کار پر فری میڈیکل کم کا انحقاط کیا گیا جس میں ڈاکٹر ہاریز اشرف میڈیکل آفیسر ڈی ایسکیو اسپطال توبا ٹیکسنگ نے مریضوں کا فری جیک اپ کے ساتھ ساتھ فری میڈیسن دی جبکہ نو لیبرٹری جھنگ روڈ توبا ٹیکسنگ کی طرف سے مریضوں کے تمام لیبرٹی ٹیسٹوں پر پچاس فیسر ڈسکاؤنٹ دیا گیا اور ٹی بی کا ٹیسٹ فری کیا کندھکوٹ اور گھٹکی کو ملانے والی پل کا کام شروع کر دیا گیا ہے مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندہ ناظر علی شیخ کی اس رپورٹ میں کندھکوٹ شہر کی عوام نے جو سالوں سے ایک خواب اپنی آنکھوں میں سجائے رکھا تھا آج وہ خواب حقیقت میں پورا ہونے جا رہا ہے بیس سال کے انتظار اور جدوجہد کے بعد کندھکوٹ اور گھٹکی کو ملانے والی پل کا کام شروع کر دیا گیا ہے کندھکوٹ کی عوام نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کندھکوٹ اور گھٹکی پل کا کام جو شروع ہو رہا ہے یہ ہمارے علاقے کے کندھکوٹ اور گھٹکی کے عوام کا پرانا چالیس سال کا پرانا خواب تھا جو ابھی وہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے ہم بہت خوش ہیں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حکومت کا گھٹکی کندھکوٹ پل بننے کے بعد پانچ گھنٹے کا سفر ایک گھنٹے میں مکمل ہوگا جو کہ پل کا کام سچل کمپنی کی زیرے نگرانی میں پورا کیا جائے گا کام شروع ہوتے ہی کندھکوٹ شہر کی عوام خوشی میں جھوم اٹھی کامیرامین خمیسو کے ساتھ ناد علی شیخ آن نیوز کندھکوٹ کامو کی اسیسٹنٹ کمیشنر تولکی روڈ پر بار بار سیورج بند ہونے پر ایکشن تولکی روڈ پر نیا مین ہول بنوانا شروع کر دیا گیا مین ہول کا کام جلد مکمل کرنے کی خصوصی ہدایت شریف پور کے گندہ پانی کے نکائز کے لیے نئے پلی بنا دی گئی شجاہ آباد شہر کے وست کروڑوں روپے کی لاغت سے بنایا گیا واحد فیملی پارک انتظامیاں کی عدم توجہ ہی کی باعث بدحالی کا منظر پیش کرنے لگا پارک میں چوبیس گھنٹے نشہی لوگوں کے ڈھیریں لگے رہتے ہیں جو شجاہ آباد کی انتظامیاں کی کارکردی پر سوالیاں نشان ہیں شجاہ آباد میں بنگلہ والا پارک جو کہ فیملی اور بچوں کی سیر و تفریق کے لیے بنایا گیا پارک میں انتظامیاں کی عدم توجہی کے باعث بدحالی کا شکار بچوں کے لیے پارک میں لگائے گئے جھولے تک غائب ہیں نہ تو پارک میں کوئی کینٹین ہے نہ ہی اواؤن نہ صاف پانی پینے کے لیے کوئی واتر کولر موجود ہے شجاہ آباد کے نواحی علاقہ چک آر ایس کے گورنمنٹ ہائی سکول میں دہم کلاس کی الودائی پارٹی کی تقریب منقعت کی گئی جس میں مہمان خصوصی عظمت علی خان بلوچ، ممبر سکول کونسول مہمان احزاز چودری اکمل، سینئر ہیڈ ماسٹر سکندر آباد محززین علاقہ اور سکول کے ممران شریک ہوئے اور بچوں نے ملی لگمیں اور قومی ترانہ پیش کیا کامو کی اے ایس پی سرکل نوشروان علی کی ہدایت پر پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائی خانہ ایمن آباد کے ایس اچو زاہد شاہر ان کی ٹیم نے پتنگ فروش کے خلاف کاروائی کی پتنگ فروشوں سے دو ہزار پتنگ برامت، امیر حمزہ نامی پتنگ فروش گرفتار مقدمہ درد لیاقت پور گرین اینڈ کلین مہم کی حوالے سے گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول سیمان خان میں تقریب رکھی گئی تقریب میں ہاتھ سے بنائی اشیا کی نوائش کی گئی تقریب کے مہمان خصوصی اسیسنٹ ارشد وٹو تھے گرین اینڈ کلین مہم کے حوالے سے تقریب کا انعقاد تقریب گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول سیمان خان میں رکھی گئی تقریب میں بچیوں نے ہاتھوں سے بنائی چیزوں کی نمائش کی تقریب میں مختلف سرکاری سکول کی بچوں کی شرکت تقریب کہہ مہمان خصوصی اسیسٹر کمیشنر ارشد وٹو تھے گرین اینڈ کلین مہم کا افتتہ ارشد وٹو نے پودا لگا کر کیا تقریب میں ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر شہناز شہدری اور ٹیپٹی ایڈوکیشن آسیات اسلیم نے شرکت کی مہمان ایڈوکیشن کو گرین اینڈ کلین مہم کے لیے پودے دیے جائیں گے مانا والا سکسانجن فاؤنڈیشن نے آج اپنے افتتہی پروگرام کے دوران اپنے دفتر میں دس غریب خاندانوں کی اوڑپوں میں ایک ماہ کا راشن تقسیم کیا فاؤنڈیشن کے صدر رانا ارشاد اور سیاسی و سماجی شخصیات ڈاکٹر گلزار نے اونیو سے خصوصی گفتگو کرتی ہوئے کہا آئے جانتے ہیں ڈیپٹی بورا چیف رانا ارشاد کیسر سے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں مانا والا میں جہاں سکسانج فاؤنڈیشن کا افتتہ کیا گیا ہے میرے ساتھ صدر صاحب موجود ہیں آئیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کس حوالے سے راشن دیا ہے انہوں نے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے جی آج کچھ لوگا نو اسی راشن فرام کیتا ہے جی اگے بھی ساڑی کوشش ہے کہ زیادہ تو زیادہ لوگا نو اسی راشن فرام کر یہ جی یہ بنیادی ہونا دے معاملات نے بچیاں دی جتیم بچیاں دی پڑھائی بیگز یونیفرم اس طرح نیا چیزہ میں اور صفائی سترائی چوی ساڑی کوشش ہے کہ اسی کمیٹی دنال مشاورت کار کے انشاءاللہ تلاسی ہر ہوتے جی بلکل میرے ساتھ سماجی اور سیاسی شخصیت موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سکسانج فونڈیشن کے ادھر دفتر کا افتتاہ ہوا ہے اور انہوں نے مجھے ادھر مدو کیا ہے مہمان اکسوسی کے طور پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں پورے مہینے کا پورے مہینے کا دس خاندانوں کو راشن فرام کیا ہے جس میں اے ٹو زی چینی گھی چاول سرف ضرور زیادہ زندگی کی ہر چیز موجود تھی تو اس طرح میں نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم پورا سال انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ جو حاکدار خاندان ہیں ان کی دادرسی کرتے رہیں گے ان کو خوراک فراہم کرتے رہیں گے اور اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت ان کے بچوں کو جو یونی فارمز ہیں جوتے ہیں جو بیکز ہیں بکس ہیں وہ بھی انشاءاللہ لے کے دیتے رہیں گے اور میوسپل کمیٹی مانا والا کے ساتھ مل کر جو صفائی کا مین انتظام ہے مانا والا میں بہت ناکس ہے انشاءاللہ اس میں بھی بہتری لانے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے اور ہم سکھ ساج فاؤنڈیشن کے صدر صاحب کے ساتھ ہیں ان کے پورے عملے کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ مخیر حضرات سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی مانا والا کو خوشحال اور بہتر بنانے کے لیے ان کا ساتھ دیں اور ہم انشاءاللہ ان کا ساتھ دیتے رہیں گے جی بلکل ان کا بھی یہی کہنا کہ سکھ سانج ایک بہت اچھی ساتھی ہے اور یہ عوام کی خدمت کرتی رہے گی جی